اس اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے بلکل سٹریٹ سٹائل کیلے یا ریسٹرانٹ سٹائل چکن کڑائی جو بہت سبدست بنتی ہے سائکے میں بہترین اور منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتی ہے ویڈیو مزیدار ہونے والی ہے اب اسے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر چینل پر نہیں ہے تو چلیے اسے بنانا ستھارٹ کرتے ہیں اب یہاں آپر چکن کڑائی بنانے کے لیے میں نے کڑائی لیا اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہیں آدھا کلو کی قریب لیا ہے میں نے چکن چکن آپ نے وگ بون لینا ہے اور اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گی ایک چمچ ادرکلسن کا پیس ساتھ ہی ساتھ ایک میڈین سائز کا پیاس لیا تھا اس میں دو دھدھاری مرچی ڈال کر اس کا ایک پیس ریڈی کر لینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ نے اور وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ہم ساتھ ہی ساتھ اب اس میں شامل کریں گے ہم ایک بڑا چمچ نمک ایک چمچ اس میں جائے گا لاغ میچ کا پاوڈر کوٹری ٹی سپون جائے گا اس میں ہلدی پاوڈر بہت ہی بیسک سے مسالے اس میں فرسٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا کپ اس میں میں ایڈ کروں گی پانی کا چونکہ چکن بھی اپنا پانی چھوڑے گا پیاس بھی اور اس میں آپ ٹیماتر ایڈ کریں گے چار ازد میں نے ٹیماتر لیے تھے اسے آپ نے موٹا موٹا ہی چوب کر لینا ہے اور وہ بھی اس میں شامل کر دینا ہے اب یہاں پر پانی کا استعمال اس لیے کم کیا تھا کہ ٹیماتر چکن پیاس سب ہی اپنا پانی چھوڑیں گے تو یہاں پر پانی آپ نے بہت زیادہ یوز نہیں کرنا آپ ڈھک کر کپ کریں گے اس میں پندرہ منٹ کیلئے اب یہاں پر پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کنڈیشن تو ٹیماتر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کوک ہو چکے ہیں کافی ہاتھ تک سوفٹ ہو چکے ہیں اور چکن بھی 50% ہمارا یہاں پر ڈن ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیم کی ہلپ سے ہم نے جو چھلکا ہے وہ ریمووو کر لینا ہے بہت ہی ایزیلی چونکہ ٹیماتر سوفٹ ہے تو آرام سے آپ کا یہ جو ٹیماتر کا چھلکا ہی اتر جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو گریوی ہے بہت ہی سموووٹ بنے گی اور اچھی بنے گی تو آپ اسے ایزیلی ریمووو کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے اسے ریمووو کر لیا اس میں آڈ کروں گی ایک چمچ زیرا پاوڈر اور ایک چمچ اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر اب دونوں چیزوں کے ساتھ ہم نے اسے اچھے سے بھوننا ہے بھونائی کا پروسس بہت امپورٹنٹ ہے اب ساتھ ساتھ میں اس میں آڈ کروں گی یہاں پر 1 4 کپ کے قریب گھی اب کڑائی جو ہے گھی میں بنائی جاتی ہے اور اسی سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ گھی نہیں ڈالنا چاہتے تو اس میں آئل کا یوز بھی کر سکتے تو آپ گھی کے ساتھ میں اس کو 10 سے 15 منٹ تک اچھی سے بھونوں گی کیونکہ مین جو رول ہوتا ہے کڑائی کے اندر وہ سب بھونائی کا ہوتا ہے تو آپ نے بھونائی کا پروسس بہت ہی اچھے سے کرنا ہے تو اب یہاں پر میڈیم ٹو ہائی فلیم کی اوپر ہی ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے پانچ سے دس منٹ تک تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس سے اچھے سے بھون لیا ہے پانچ سے دس منٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں گھی چھو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگا ہے تو اسی طریقے سے جب گھی آپ کا سیپریٹ ہونے لگے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی کڑائی اچھے سے یہاں پر بھون چکی ہے تو اب اس ٹیچ کے اوپر میں اس کے اندر شامل کر دوں گی یہاں پر چار بڑے چمچ دہی کے اب یہاں پر دہی میں تھوڑا پتلا یوز کر رہی ہوں اگر آپ گڑا دہی یوز کر رہے ہیں تو دو بڑے چمچ ہی آپ اس میں دہی کے ایڈ کر لیں اور اب دہی کے ساتھ بھی دوبارہ سے اس کو بھونیں گے تب تک جب تک کہ دہی کا جو سارا موشچر ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کی بنائی کا جو پروسس ہے وہ بہت ہی اچھے سے کرنا ہے اب میں اس کو ہائی فلیم کے اوپر ہی بھون لوں گی پانچ سے دس منٹ مزید اب یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی ایک چھوٹا چمچ دھڑا مرچ کا چیلی فلیکس اور ساتھ ہی آدھا چمچ اس میں جائے گا کالی مرچ کا پاؤڈر اور دوبارہ سے اسے پانچ منٹ تک اچھے سے بھونیں گے ہم اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی دو دد ہری مرچے تھی میرے پاس اسے میں نے چھوٹا چھوٹا کارٹ کیا ہے آپ چاہیں تو سابت مرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کٹی بھی ہری مرچوں کا ٹیسٹ کڑائی میں بہت زبردست لگتا ہے تو یہاں پر میں کٹی بھی ہری مرچے ہی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا جولین کٹاوا ادھرک شامل کروں گی صاف اس آدھس میں جائے گا تھوڑا سا کٹاوا دھنیا اور آپ کی یہ زبردستی جو کڑائی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک ہماری زبردستی ریسٹرانٹ سٹائل کڑائی بن کر بلکل ریڈی ہے بہت زبردست بنتی ہے اس کڑائی کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے میں نے ہیوی بوٹم کڑائی لے لی ہے اس میں آپ میں ایک کپ کے قریب جو ہے گھی ایڈ کر دوں گی آپ چاہے تو اوائل سے بھی اس کو پکا سکتے ہیں پر گھی سے اس کا زائقہ بہت اچھا آئے گا گھی جیسے ہی ہمارا میلٹ ہوگا میں تین میڈیم سائز کے میں نے لیے تھے پیاس وہ میں اس میں آٹ کر دوں گی پیاس کو ہم نے ہلکا ٹرانسلسلٹ ہونے تک پکانا ہے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا اسے ہمارا ہلکا سا سوفٹ ہو چکے اور اسٹیج کے اوپر اب میں ایک بڑا چمبر بھر کر اس میں ادرک لسن کا پیسٹ آٹ کر دوں گی اور اس کے ساتھ بھی ہم کوک کریں گے اس کو ایک سے دو منٹ تک جد تک کہ ادرک لسن کا کچھا پن ختم نہ ہو جائے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم اس پہ چکن آٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک کلو کے قریب چکن لیا ہے ہنڈی کے ساتھ یہ میں اس میں آٹ کر دوں گی چکن کو گھومیں گے چکن کو گھومتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہمیں گزر چکے ہیں اور اب اس ساتھ کے اوپر ہم بہت ہی بیسک سے سپائسیز اس میں آٹ کریں گے تو یہاں پھر ایک بڑا چمبر ایک سے ڈیٹ چمبر جو ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں لال میرج کا پاوڈر کوارٹی ٹی سپون اس میں جائے گا ہلتی پاوڈر وان ٹی سپون اس میں جائے گا سالت وان ٹی سپون اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر اور وان ٹی سپون اس میں جائے گا زیرا پاوڈر بہت ہی بیسک سے مسالے اس میں یونٹ ہوں گے اور اب اس کے ساتھ بھی ہمیں اچھے سے گوننا ہے میں یہاں پر میرے پاس تین میڈیم سائز کی تماتر تھے اسے اس طریقے سے رفری چوب کر لیں اور یہ بھی گیا اس میں ڈال دوں گی اور اب تماتروں کے ساتھ ہمیں بہت اچھے سے سے گوننا ہے چکن کو تماتروں کے ساتھ گونتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اب اسٹیج کی اوپر ہم اس میں آئٹ کریں گے تماتروں کےچپ جی ہاں یہ وہ انگریٹینٹ ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس میں لال مرچ کا استعمال میں تھوڑا زیادہ رکھوں گی کیونکہ ہم اس میں تماتروں کےچپ آئٹ کریں گے اس سے جو ہے لال مرچے سے آپ تھوڑی زیادہ رکھتے ہیں تو اس کے ڈالنے کے بعد تیسٹ بہت ہی بیلنس ہو جاتا ہے اور بہت ہی ڈپرنٹ سا فلیور اس کا آتا ہے یہ چکن بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور آم گھروں میں بننے والے چکن سے بہت ہوتا ہے اور تیسٹ میں بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے تو اگر آپ ایک موڈرٹ وے میں کیچپ اور مرچوں کا یوز کریں گے تو یہ بلکل بیلنس ہو جائے گا تیر منٹ تک سے بھوننے کے بعد میرے پاس چار سے پانچ یہاں پر ہری مرچے ہیں یہ ہم اس پر سلٹ کر کے اس طریقے سے ڈال دیں گے اور یہاں پر ہاف تی سپون کے قریب میرے پاس کالی مرچ کا پاوڈر ہے یہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اس طریقے سے اور ایک پار اس میں ہم چمچ کو چلا دیں گے اوپر ہم اسے ڈھک کر ڈس سے پندرہ منٹ کے لئے کوک کریں گے تاکہ چکن ہمارا اچھے سے گل جائے پندرہ منٹ تک اسے ڈھک کر پکانے کے بعد جو ہے گریوی ہماری کافی اتک تھک ہو چکی ہے اور چکن بھی اگر میں آپ کو اٹھا کر دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے ہمارا پہلے جب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی ڈیفرن اور یونیک سٹائل میں بننے والے ہمارے اس چکن کی ریسپی بلکل ریڈی ہے آئی ہاپ آپ کو آج کی یہ چکن کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی لوگوں کے ساتھ بہت ہی ڈیلیشس اور ہیلدی دیسی مرک کے سالن کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آئی ہاپ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی گی یہ ویڈیو کو ان تک دیکھیں گا اچھے لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا سو لیٹس سٹارٹ میکنگ ایٹ اسی مرک کا شوربہ بنانے کیل گئے ہم نے ایک کڑھائی لے لی ہے اور اس کے اندر اب ہم ایڈ کریں 1 تھرڈ گپ کہہ لیں ہمارے پاس گھی ہے یہ ہم اس پہ ایڈ کر لیں گے آپ چاہے تو اسے آئیل میں بھی بنا سکتے ہیں پر گھی سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا آئے گا جیسے ہی ہمارا میلٹ ہوا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے یہاں پر میرے پاس اس طریقے سے تھینلی سلایس پیاز ہے پتلے کٹے ہوئے یہ دو میڈیم میں نے پیاز لیا ہے اور ان کو پتلا پتلا آپ نے کٹ لینا ہے یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اب پیاز کو ہم نے اچھا سا گولڈن براؤن ہونے تک کوک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہے ہم نے بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کیا بس ہلکا سا ہی سنہری ہمیں یہاں پر کرنا ہے ون ٹیبل سکون میرے پاس ہے ادرک لسن کا پیسٹ یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اب ادرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ بھی ہم نے اس پیاز کو اچھے سے فرائے کرنا ہے بھوننا ہے ادرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ اسے بھونتے ہوئے دو منٹ گزر چکے ہیں اور اب جو ہے ہمیں سٹیج کے اوپر اس میں آئٹ کریں گے ہاں پر میرے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے تھے اس کا آپ نے چلکا اتار دینا ہے اور اس ترکے سے موٹا موٹا چاپ کر کے آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے چلکا اتار دینے سے یہ ہوگا کہ زرہ اچھے سے اس کی گریوی بن جائے گی تو آپ اس کا پہلے چلکا اتار لیں اور ٹیماتر بھی جو ہے وہ اچھے سے اگل جائیں گے اس کے اندر جو ہے نا اس ٹیج کے اوپر ہم اس کے اندر سپائسز بھی آئٹ کر دیں گے تو یہاں پر سپائسز بہت ہی بیسک سے ہیں اس کے اندر یہاں پر ڈیڑ بڑا چمت جائے گا اس میں لال میچ کا پاوڈر کوٹری ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون اس میں جائے گا زیدہ پاوڈر اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا کشمیری لال مچ کا پاورڈر جو کی اپشنل ہے آپ اسے چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اب اس کے ساتھ مسالوں کے ساتھ ہم نے بہت ہی اچھے سے اس کو بھوننا ہے اس کے اوپر ساتھ ہی ساتھ میں اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کروں گی ایک تو تھوڑا سا تاکہ جو مسالیں ہم نے آئیڈ کیے وہ جلے نہیں اور بس اب ان مسالوں کی اچھے سے بھونائی کرنی ہے آپ نے اٹلیس پانچ منٹ تک بہت ہی اچھے سے بھوننا ہے ان کو تو یہ ہمارا سائیڈوں سے اس طریقے سے نکلنے لگا ہے تو بس اب اس ٹیچ کے اوپر یہاں پر میرے پاس ہاف کیجی میں نے دیسی مرک لیا ہے یہ میں اس میں آئیڈ کر دوں گی اچھے سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اور اس کو اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم مسالے کے اندر اور اب اچھے سے یہ جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا ہے اچھے سے دیسی مرک کے ساتھ ہم نے بھوننا ہے تاکہ جتنا بھی جو مسالہ ہے گریوی ہے وہ اس کے اوپر کوٹ ہو جائے اچھے سے چلیں جی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مرگے کو ہمیں بھونتے ہوئے مسالے کے ساتھ پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اچھے سے ہمارا جو چکن ہے وہ بھی بھون چکا ہے اور بس اب اس ٹیچ کے اوپر جو ہے نا ہم اس کی اندر پانی شامل کر دیں گے تو یہاں پر اب میں اس کے اندر ایک جگ کے قریب پانی آئیڈ کروں گی کیونکہ یہ دیسی مرک ہے تو گلنے میں یہ ٹائنگ لیتا ہے اس لئے اس کے اندر ہم تقریباً ایک جگ پانی کا آئیڈ کر دیں گے اس کو ڈھک کر کوٹ کریں گے اٹھ لیسٹ ایک گھنٹے تک کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر تک کے اچھے سے ہمارا یہ جو دیسی مرک ہے یہ گل جائیں چلے جی اب یہاں پر اس کو پکاتے ہوئے ہمیں ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ گزر چکا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی جو ہے وہ ہماری کافی حد تک کم ہو چکی ہے اور بس اس سے زیادہ جو ہے نا آپ نے پتلا نہیں کرنا کیونکہ دیسی مرک کا جو شوربہ ہے وہ اسی طریقے سے تھوڑا پتلا ہوتا ہے اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو بوٹی آپ ایک عدد میں اٹھا کے آپ کو بتا سکتے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر بوٹی جو ہے ہماری گل چکی ہے اور چکن جو ہے ہمارا آلماسٹ ڈن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سی دھنیا کے ساتھ گارنش کر دیا ہے اور ہمارا بہت ہی ڈلیشیس اور ہیلڈی سا دیسی مرک کا سالن بن کر بلکل ریڈی ہے آپ اسے چاہیں تو روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں it tastes outstanding i hope آپ کو آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردستی بلکل ریسٹرانٹ سٹائل چکن کڑھائی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو بہت ہی کوئک بن جاتی ہے کھانے میں بے حد مزی کی ہے so without wasting any time آئیے دیکھ لیتے ہیں اس مزیدار سی ریسٹرانٹ سٹائل کڑھائی کو میں نے کس طریقے سے پرپیر کیا ہے ریسٹرانٹ سٹائل کڑھائی بنانے کے لیے چکن کڑھائی بنانے کے لیے میں نے ایک کڑھائی لے لیا اس کے اندر میں ایک کپ کے قریب جو ہے گھی ڈال دوں گی آپ چاہیں تو آئل کا یوز بھی کر سکتے ہیں ایک کلو کے قریب چکن ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی ہم نے چکن کا کلر چینج ہونے تک اس کو کوک کرنا ہے اوپر میں اس پہ اٹ کروں گی ایک بڑا چمچ بھر کر ادرک لسن کا پیسٹ اچھے سے چکن کو دوبارہ سے بھوننا ہے پانچ منٹ تک ہم نے اسے ادرک لسن کی پیسٹ کے ساتھ بہت اچھے سے بھون لیا ہے اور اگر اس پیسٹ کے اوپر میں اس میں اٹ کروں گی یہاں پر میں نے چار ادرک لسن سائز کے ٹماٹر لے لیا تھی ان کا چھلکہ اتار کے آپ نے اس طریقے سے چھوٹا 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 چاپ کر لینا ہے اب یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ٹماٹروں کے ساتھ اچھے سے ہمیں اسے بھوننا ہے ساتھ ہی ساتھ اس ٹیچ کے اوپر ہم اس میں کچھ مسالے اٹ کریں گے جس میں میں اٹ کروں گی یہاں پر ون ٹی سپون کے قریب میرے پاس ہے کشنیلی لال میچ کا پاودر یہ اپشنل ہے اگر نہ ہو تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں یہاں پر ون ٹی سپون اس میں جائے گا کالی میچ کا پاودر ہاپ ٹی سپون اس میں جائے گا گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک ون ٹی سپون اس میں جائے گا دڑا میچ وانٹر ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی پاودر ون ٹی سپون اس میں جائے گا دھنیا پاودر اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا زیرا اور ہم ان سبھی مسالوں کے ساتھ اچھے سے اس کو کرنا ہے مکس اور اس کو بہت اچھے سے ہم نے بھولنا ہے جب تک کہ ٹرماتر کا جو پانی ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے اور اسی پانی کے اندر ہمارا جو چکن ہے وہ بھی اچھے سے گھر جائے گا ایکسٹر پانی ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پھر پانچ سے دس منٹ کے لیے میڈیم تو لو فلیم کے اوپر کوک کریں گے چلنج آپ یہاں پر دس منٹ تک سے دھک کر پکانے کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرماتر جو ہے وہ اچھے سے مسالے کے ساتھ بھون چکے ہیں اور اب اس ٹیج کے اوپر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر میرے پاس ایک کپ کی قریب دہی ہے اچھے سے آپ نے اسے پھینٹ لینا ہے اور اس ٹیج کے اوپر فلیم کو آپ نے بلکل لو کر دینا ہے اور آہستہ آہستہ دہی کو ڈالتے ہوئے آپ نے چمچ کو لگتا چلاتے رہنا ہے فلیم کے اوپر ہی آپ نے اسے کوک کرنا ہے جب تک کہ دہی کا جو سارا مویسٹر ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں پانچ سے دس منٹ تک ہم نے اسے دہی کے ساتھ اچھے سے کوک کیا ہے اور دہی کا جتنا بھی مویسٹر تھا وہ آرموست ڈرائی ہو چکا ہے اور اس طریقے سے آئل آپ دیکھ سکتے ہیں یا گھی اوپر فلوٹ کرنے لگا ہے تو بس اب اس ٹیج کے اوپر ہم اسے ایڈ کریں گے ہاں پر میرے پاس ہے دو سے تین سلٹ کیوی ہاری مرچیں تھوڑا سا یہ جولین کٹاوہ ادرک ساتھی ساتھ اس میں جائے گا یہ تھوڑا سا کٹاوہ دھنیا اور اب ایک سے دو دفا ہم اچھے سے اس کو کریں گے مکس پر اب ہم اسے خلیم کو آہستہ کر کے صرف دو منٹ کے لیے ہمیں اسے دم پر رکھنا ہے فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری زبرزاسی ریسٹرانٹ سٹائل چکن کڑھائی کا آئے ہوپ آپ کو یہ کوئک سے بن جانے والی بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ بننے والی چکن کڑھائی کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تھانکس آب ووچنگ اللہ حافظ